جیون میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بدل جاتے ہیں وہ لوگ وقت کی طرح جنہیں آپ حد سے زیادہ وقت دیتے ہیں آپ کے جیون میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جنہیں آپ حد سے زیادہ وقت دیں گے جی ہاں حد سے زیادہ وقت دیں گے لیکن یاد رکھنا کہ ایک سمیں ضرور آئے گا جب وہ لوگ بدل جائیں گے اس لئے جیون میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ سمیں خود کو امپروف کرنے میں خود کی اسکلز کو ڈیولپ کرنے میں دے سکتے ہو دو تاکہ ایک دن آپ کمال کر دکھاؤ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک اچھا انسان مطلب ہی نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جن لوگوں کو اس وقت کی ضرورت نہیں ہوتی کئی بار آپ کی جیون میں بھی کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو آپ سے دور ہو جاتے ہوں گے یا آپ لوگوں سے دور ہو جاتے ہوں گے کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کیونکہ لوگوں کو اس وقت ایمت نہیں ہے آپ کو وقت رہتے ایسے لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے یاد رکھو کہ گھمند چراب کے جیسے ہوتی ہے خود کو چھوڑ کر سب کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو چڑ گئی ہے جب بھی انسان کے اندر گھمند آتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میرے اندر گھمند ہے لوگ اسے بار بار یاد دلاتے ہیں بتاتے ہیں یہ سماج اسے بتاتا ہے یادی آپ بھی گھمند لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جیون میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے یاد رکھئے کہ سیلف کانفیڈنس اور گھمند کے اندر صرف اتنا سانتر ہے کہ سیلف کانفیڈنس والا وقتی کہے گا کہ اس کام کو میں کر سکتا ہوں لیکن یاد ہے گھمندی وقتی کیا کہے گا اس کام کو صرف میں کر سکتا ہوں آپ اپنے جیون میں اس پرکار کا گھمند کبھی مت پالیے جیون میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی وقتی کا اصلی رنگ تبھی سامنے آتا ہے جب ہم اس کے مطلب کے نہیں ہوتے ہیں جب تک ہم انسان کے مطلب کے ہوتے ہیں وہ ہر پرکار سے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے کی کوشش کرے گا لیکن جب اس کا مطلب نکل جائے گا اس کا کام نکل جائے گا تو آپ اس کے بہت زیادہ مطلب کے نہیں رہو گے اس لیے ہمیشہ یاد رکھئے کہ لوگوں سے رشتہ بنائی ہے لیکن مطلب کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے بنائیے چھوڑ دو قسمت کی لکیروں پر یقین کرنا کیونکہ جب جان سے پیارے لوگ بدل سکتے ہیں تو پھر قسمت کیا چیز ہے کھئی بار آپ لوگ قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں کہ میری قسمت اچھی نہیں ہے اس کی قسمت زیادہ اچھی ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر آپ اس پکار سے صرف اور صرف قسمت پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ جیون میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے ہمیشہ یاد رکھنا کہ ضرورت سے زیادہ اچھے بنوگے تو ضرورت سے زیادہ استعمال بھی کیے جاؤ گے اس لیے یاد رکھنا کہ تھوڑا انسان کو تیڑا بھی ہونا چاہے کیونکہ جنگل میں ہمیشہ سیدھی رکڑی کو ہی پہلے کاٹا جاتا ہے تیڑی کو نہیں ہر بار سیدھا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا ہے سیدھا ہونا ہی اچھا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سے لوگ آپ کا زبردست طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس لیے کئی بار کئی بار آپ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ یاد کوئی انسان آپ کو دھوکا دے رہا ہے آپ کو اسفلتائی مل رہی ہے آپ بار بار گر رہے ہیں تو وہاں سے آپ سیکھیں گے ہی کیونکہ یاد رکھنا کہ جب جب انسان آپ کو دھوکا دیتا ہے آپ کی آنکھوں میں دھول دھوکتا ہے آپ کا دماغ تیز شنلنے لگتا ہے اس لیے یادی کسی ویکتی نے آپ کو دھوکا دیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے رونے کی ضرورت نہیں ہے اس ایکسپیرینس کو اپنے پاس رکھی اپنے جیون بھر کے لیے اور اسے سیکھ کر ہمیشہ آگے بڑھئے جب بھی آپ کسی انسان پر بھروسہ کرے تو تھوڑا دھیان سے کرے کیونکہ فٹکری اور مشری دونوں سمان دیکھتی ہیں لیکن دونوں الگ الگ ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی انسان کو اپنے جیون میں لانا چاہتے ہیں تو تھوڑا اس کے بھارے میں سمجھ لیں جان لیں تب ہی اس انسان کو اپنے جیون میں لے کر آئے اس سے رشتہ بنائے کیونکہ کئی بار رشتہ تھوڑے سمجھ کے لیے ہوتا ہے لیکن دھوکے کا ہوتا ہے اور وہ آپ کو جیون میں ایسی چوٹ دے کر جاتا ہے کہ اب جیون بھر پریشان ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ مت سمجھو کہ آپ کتنے چالاک ہو آپ کتنے سمارٹ ہو آپ یہ دیکھو کہ سامنے والے ویکتی کو آپ کے اندر وشواص کتنا تھا جائے کسی کا وشواص مت توٹنے تو اور یاد رکھنا کہ اکثر وہی لوگ آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جن لوگوں میں آپ کے ساتھ برابری کرنے کی اوقات نہیں ہوتی لیکن یاد رکھنا جو ویکتی کر ہی نہیں سکتا ہے صرف وہی ویکتی آپ کی اوپر انگلی اٹھائے گا اور جو ویکتی کر رہا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر آپ کی گلتیاں بتائے گا اس لیے جتنے بھی لوگ آپ کی برائیاں بتا رہے ہیں جتنے بھی لوگ آپ کو ٹوک رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے جیون میں اس کام کو کبھی نہیں کر پائیں گے جو آپ کر رہے ہیں جیون میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی بھی انسان کو بیکار مت سمجھنا کیونکہ بند پڑی ہوئی گھڑی بھی دن میں دو بار صحیح وقت بتاتی ہے کئی بار آپ نے جیون میں دیکھا ہوگا کہ جس انسان کو آپ بہت بیکار مانتے ہیں بعد میں اس نے بہت زیادہ سفلتہ پراب کر لی آپ سے آگے نکل گیا تو کبھی بھی کسی انسان کو بیکار مت سمجھنا بیکار مت ماننا ہر وقتی کے ساتھ رشتہ اور اچھا سمبت بنا کر رکھنا کیونکہ کون آپ کے کس دن کیسے کام آ جائے آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے یاد رکھنا کہ موہ پر کروا بولنے والے لوگ آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں آپ کو ڈرنا تو ایسے لوگوں سے چاہیے جو آپ کے موہ پر بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں اور شاید آپ سبھی کے جیون میں بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے گا ہمیشہ یاد رکھو کہ کسمت سے لڑنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے وہ آپ کو جیتنے نہیں دیتی ہے اور آپ کبھی اسے ہار مت ماننا جیون میں کئی بار آپ کے کٹن پرستی آئیں گی آپ کے جیون میں ایسے بھی دن آئیں گے جب آپ کے پاس کھانے کے لیے بھوجن بھی نہیں ہوگا کہیں جانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے کچھ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا لیکن یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے آپ کو اپنے جیون کو سمجھنا ہے اپنے لکش کو سمجھنا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے یاد رکھو کہ آپ کی کمیوں کو صرف اور صرف آپ صدہار سکتے ہو اس دنیا میں اور کوئی ایسا ویکتی نہیں ہے جو آپ کی کمیوں کو صدہار سکے اس لیے کمیوں کو جانو اور اسے خود صدہار ہو یاد رکھنا کہ ڈھونڈو گے اگر راستہ تو ہی ملے گا منزل کی فطرت ہے وہ خود چل کر آپ کے پاس نہیں آتی یدی آپ کو بھی کہیں جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے منزل پر پہنچتے ہیں لیکن پھر ایسا سپنا کیوں دیکھتے ہیں اپنے لقش کے بارے میں کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گے اور وہی پر بیٹھے بیٹھے آپ کو اپنے لقش کی پرابتی ہو جائے گی یہی چیز آپ غلط کر رہے ہیں یہی چیز آپ غلط سوچ رہے ہیں یدی آپ کو منزل تک پہنچنا ہے تو وہ منزل آپ تک نہیں آئے گی آپ کو اس منزل تک خود جانا ہوگا یاد رکھنا کہ جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر خاموشی سے اپنے آپ کو دور کر لینا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھی نہیں پاتے ہیں کہ کسے آپ کی ضرورت ہے اور کسے آپ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لگے پڑے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جبکہ وہ آپ کو چاہتے ہی نہیں ہیں ہرے تھوڑا سا سمجھئے کہ اس ویکتی کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ضرورت ہی نہیں ہے تو اسے آپ سے لینا دینا کیا ہے اس لئے یاد رکھئے کہ جہاں پر بھی آپ کی ضرورت نہ ہو وہاں پر کبھی بھی آپ کی ویلیو ہوگی ہی نہیں اور یدی آپ اپنی ویلیو کروانا چاہتے ہیں تو وہاں سے سمجھ دیکھ کر چلے جائیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ پریقشہ اکیلے ہی ہوتی ہے لیکن پرینام سبھی کے سامنے آتا ہے اس لئے آپ بھی جب کوئی غلط کام کرنے کے لئے جائیں تو اس سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیجئے کہ اس کا پرینام کیا ہوگا کیونکہ پریقشہ تو اکیلے میں ہو جاتی ہے لیکن جب پرینام آتا ہے تو پوری دنیا کے سامنے آتا ہے کبھی بھی دل پر مت لینا جب کوئی انسان آپ کو برا کہیں کیونکہ سنسار میں ڈھونڈ لینا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کے بارے میں ہر بار اچھا کہیں ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کھامیا کچھ نہ کچھ گلتیاں تو ہوتی ہی ہیں انسان کی فطرت ہی ہے ان گلتیوں کو پہچاننا اسے صدھارنا اور جیون میں آگے بڑھنا اور اندھی آپ کو کوئی آپ کی گلتی بتا رہا ہے تو اس اچھا آپ کے جیون میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے بس آپ ان گلتیوں کو پکڑیے انہیں سمجھئے انہیں امپروف کیجئے اور آگے بڑھئے جیون میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی کی بھاؤناوں کے ساتھ کبھی مت کھیلنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کھیل کو آپ جیت جائیں لیکن یاد رکھنا کہ اس انسان سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار جائیں گے یدی آپ بھی کسی کے ساتھ ایسا کھیل کھیل رہے ہیں تو تھوڑا سا سنبھل کر رہیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ یہ کھیل جیت جائیں لیکن اس وقتی کو آپ جیون بھر کے لیے ہار جائیں گے اور انت میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ بھروسہ اگر خود پر ہو تو طاقت بن جاتی ہے اور اگر بھروسہ دوسروں پر ہو تو کمزوری بن جاتی ہے یدی آپ اپنے جیون میں آگے بننا چاہتے ہیں کچھ بڑا کر دکھانا چاہتے ہیں تو بھروسہ صرف اور صرف خود پر رکھئے گا یہ کائنات آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی ایسے ہی پاورفل موٹیویشن کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کے جیون میں موٹیویشن کی آگ ہمیشہ بنی رہے